قوم کہتا ہے کہ آج کے دور میں مدرسے اور کا کوئی کردار نہیں ہے میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے کالیج اور یونیورسٹی کو ملے سرکار کی چھتری اور سرپرستی مدرسے کو نہیں ملی کالیج اور یونیورسٹی کو ملی بینال اخوامی املاد مدرسے کو نہیں ملی کالیج اور یونیورسٹی کو ملی بھاری بھاری مراعات اور جناب ٹی اے ٹی اے یہ مدرسے کے اسادزہ کو نہیں ملے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والوں کو ملے لمپی چوڑی عمارتیں مدرسے کی حصے میں نہیں آئی کالجوں یونیورسٹیوں کی حصے میں آئی جب اتنا کچھ ان کو ملا تو پھر اس کا تقاضہ تو یہ تھا میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیے ہوئے ہوتا ماسٹر کی ٹگری لیے ہوئے ہوتا لیکن اتنی مراعاب اور فنس کے باوجود بھی ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا وہ ریزیٹ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان ملہ لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی ہے سکاک کے چند ٹکڑے زمان کیے ہیں فترانہ مانگا ہے قربانی کی کھالے مانگی ہیں زمانے کے تانے سنے ہیں لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے لوگوں کے حالات کے جبر اور سزم کا مقابلہ کیا ہے تمہارے اسکول کے گیک پر کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخالی ہے کسی نے ان کو ملہ کہا کسی نے دہشت کرد کہا کسی نے انتہا پسند کہا کسی نے دقیانوس کہا کسی نے بیگ بک کہا کسی نے پتھر کے زمانے کی بیگاوار کہا کسی نے گھمبت کے خوال میں بن کہا کسی نے چودہ صدیف قرآنے لوگ کہا کسی نے جدید دور کے پقاظوں سے نعاشنا کہا کسی نے سوسائٹی کے معاملات میں انفٹ کہا اور غلط جتنے مہتنی باتیں لوگوں کے تانے سن کر تنقید سن کر حالات کے جبر کو برداشت کر کے لوگوں سے مٹھی مٹھی چندے کی بھیگ مانگ کر اس ملہ نے اور اس مدرسے نے آج پوری قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا میں پوری جرت اور ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کی قسم آج پورے معاشرے میں چک کر لو اگر سر پہ پڑڑی ہے چہرے پہ بھاڑی ہے ہاتھ میں تسری ہے زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے مسجدیں سجدوں سے آباد ہیں میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گوجتی ہیں حاجی لبیت اللہمہ لبیت کی صدائیں گلند کرتے ہیں میدانِ کارزار آباد ہیں خانقاہوں میں اللہ کی صدائیں ملتی ہیں آج کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر کسی درجے میں ناک پول میں ڈنڈی نہیں مارتا کوئی صحافی کسی درجے میں کلم کے تکرتس کو پمال ہونے سے بچاتا ہے کوئی جس کرسی قضاء پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اگر عدلو انصاف کے طرح کی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورے معاشرے میں چکر لگاؤ پیچھے تمہیں کوئی نہ کوئی ملہ اور مدرسہ کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ بولیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں سارے بولو جو میری بات سے اتفاق کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے میں نے یہ جتنی چیزیں چند اشارے کیے گنو بھائی آپ بتائیں ان تمام چیزوں کا معاشرے میں کریڈٹ آپ اپنی حکومت کو دے سکتے ہیں بولو نا یار آپ اپنے علاقے کے ام این اے ایم پی اے کو دے سکتے ہیں آپ اپنے علاقے کے کسی اور صاحب حیثیت کو دے سکتے ہیں بلا شرکت غیرے بتائیے معاشرے کے ان تمام خوبیوں کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اونجی بولو ان علماء کو جاتا نہیں جاتا بجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے ان مولویوں نے قوم کو دیا کیا ہے مولویوں نے سوائے چندے مانگنے کے اور کیا کیا ہے ظالموں تم سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہو کتنے کڑے حقائق کا تم انکار کرتے ہو اور اگلی بات سنیے ہمارے ملک میں دو طبقات پائی جاتے ہیں ایک امیروں کا ایک غریبوں کا غریب سے کہو اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤ حافظِ قرآن بناو عالمِ دین بناو دین کا خادم بناو تو عام طور پر ایک غریب مسلمان کہتا ہے مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی ہے ضرور حافظِ قرآن بنانا چاہیے اپنی اولاد اللہ کا دین سکھانا چاہیے لیکن ایک پرابلم ہے ایک پریشانی ہے جس وجہ سے ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں ڈالتے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے ایک عمومی بات کرو بولیے یہ سوچ ہے یا نہیں ہے ایک سوچ شیطان بسوصہ ڈالتا ہے مولوی کا کیا فیوچر ہے جناب مولوی کا کیا مستقبل ہے مسجد کے ٹوڑوں پر پلے گا میرا دیکھا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے بڑے عوضے پر جائے تھاٹ کے زندگی گزارے لاکھوں میں تنخواہ لے کسی کا محتاج نہ ہو مولوی بچھارے ان کے کیا زندگی ہے بچے کو مولوی بنا دیا کھائے گا کہاں سے یہ عام طور پر ایک کارس پر پایا جاتا ہے توجہ کیلئے گا میں حیران ہوتا ہوں کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مولوی بڑا کھان دینے ہوئے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں مدناب مولوی ہیں ویسے کھاتے تو سارے ہیں لیکن عام طور پر یہ ایک محاورہ مشہور ہے یہ مولوی بڑا کھان دینے میں کہا بھی اپنے بیٹے کو مولوی بناو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے ادھر کہتے ہیں مولوی وہ سمجھ ہاری نہیں ہاری آپ کو بابا کسی ایک چیز پر تو ٹھہرو نہ تم یہ تمہارا دوہرہ میار کیوں ہے سنو نہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وَيَرْزُقْحُمِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جتنی عزت اور جتنی باخر مقدار میں خدا مولوی کو کھلاتا ہے تم تصبر نہیں کر سکتے اس کا یہ علماء کی ایک بڑی قدار اسمجھ میں میں موجود ہے آپ کے اپنے علاقے کا یہ مدرسہ ہے ہمیشہ میں نے یہ تجربہ کیا ملہ اور مدرسے پر وہی بندہ تنقید کرتا نظر آتا ہے جس میں زندگی میں کبھی مدرسے میں قدم نہیں رکھا ہوتا وہ سوشل میڈیا سن کر وہ فیس بک کی یوٹیوب کے کلپس دیکھ کر وہ اینکروں کے ایک زیر سن کر مدارس کے بارے میں ایک نیگٹیب رائے خیل کر لیتے ہیں بابا ہمارے مدارس کے اندر سیبروں ہزاروں طلبہ پڑتے ہیں خدا جواہ ہے روز نہیں تو ہر دوسرے دن اللہ انہیں چھوٹا گوش کلاتا ہے پورا سال کبھی بڑا گوش کھانے کی نوبت حالانکہ آج کل کیا ریٹ چل جائے گی چھوٹے گوش کا بارہ سو چودہ سو سولہ سو بھئی آپ اپنے اپنے ریٹ بتا رہے ہیں خدا گواہ ہے مجھے ریٹ نہیں پتا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے چھوٹے گوش کا ریٹ نہیں پتا لیکن اللہ کھلاتا روز ہے دین کی برکت ہے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سوچ پر لانت لیکن میں کہہ رہا ہوں